السلام علیکم آج یہ پہلی دفعہ علیہ آباد ہنزہ میں فیسٹیول ہوا گو کے گلگت بلتستان کا یہ تیسرا فیسٹیول تھا اس سے پہلے ہم دوہزار اکیس میں گلگت میں اور دوہزار بائیس جون میں ہم نے سکردو میں فیسٹیول کیے اور یہ پہلی دفعہ ہنزہ علیہ آباد میں ہوا فیسٹیول یہاں پہ ہم نے بہت ساری پہلی دفعہ چیزیں کری ہم نے یہاں پہ بہت ایکٹیو پروگرام کیا جس میں ہم نے کہانیوں سے بچوں کو مختلف چیزیں بنانی سکھائی مثلا گڑیا حالانکہ کہانی جو تھی وہ پارٹیشن کے اوپر تھی سیپریریشن پہ تھی بہت ساری اس میں نئی سوچ تھی ایمپتی تھی جس کو ہم کہتے ہیں کریٹیکل تکنگ کریٹیوٹی کپیشن کلائبریشن یہ سب چیزیں تھی کمیونکیشن مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لڑکے لڑکیوں کو بغیر کسی تفریق کے کہا کہ ہم میکر آٹ کرتے ہیں آپ گڑیا بنائیں اور لڑکے اور لڑکیوں نے دونوں نے بنایا ہمیں بہت اچھا لگا اسی طرح ہم نے اپنا لاج لانچ کیا میوزک ان ہارمینیز کہ سیکھ گائیں اور سیکھیں ہم گانوں سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں نئے الفاظ لغت اس کے ساتھ ایکٹیوٹیز کروائیں تو ہمارے پاس ایک جو ساتھ جو علی حمزہ نے گائی بھی تو وہ اس کے اوپر پوری لرننگ ایکٹیوٹیز ہوئی بچوں نے بہت اچھی طرح سے اس سے سیکھا اس کے لئے لفظ اور پھر ان سے مختلف ایکٹیوٹیز بنانا یہاں کے لوگوں نے بھرپور حصہ لیا ہمارے ہاں ترہ ترہ کے ایکٹیو لائبریز انویٹیو لائبریز میرے بسی ان لوگوں نے اپنی وہ لائبریز کے ایکٹیوٹیز کری ہمارے پاس سٹوری ٹیلنگ کی ایکٹیوٹیز ہوئی ہمارے ہاں کلائمٹ چینج کی ایکٹیوٹیز ہوئی پانچھے کتابیں ہم نے لانچ کری اور بہت سارے سکولوں میں کتابیں بانٹی بھی مگر جو ہمیں ہنزہ اور علی آباد کے بچوں میں ایک میوزیکیالٹی نظر آئی ان میں لرننگ کی دلپ نظر آئی امرین عارف نے جب اپنے ایک پوری سلائٹس کی پریزنٹیشن دی پرندوں کے اوپر ایک پچھلے سال انہوں نے کیا تھا کہ تتلیاں کہاں گئیں اس بار پرندوں پہ تھا کہ پرندوں کی مائیگریشن کیوں ہو رہی ہے اور وہ کتنے اہم ہوتے ہیں پرندے یہاں پہ اور اگر جب وہ نہیں ملتے تو کیا ہوتا ہے تو اتنا بچوں کا انگیجنگ انٹریس تھا تیچرز کا مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ ہمارے بچے اور تیچرز بہت ویل بے ہفت تھے ہم نے یہاں پہ گند بھی نہیں دیکھا بچوں نے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی حاصل کری آپ نے سسٹینیبیلیٹی کے بارے میں پوچھا آپ دیکھیں سسٹینیبیلیٹی کا ڈیزائن کیا ہے ہم انڈسٹری پہ ریلائے کرتے ہیں ہم گورنمنٹ پارٹنیشپ پہ ریلائے کرتے ہیں کہ جگہ ہمیں ایسے ملے گی سکول ہمیں خیر مقدم ہمارا کرے گا بہت سارے اور سکولز آ جائیں گے اور یہ سلسلے چلتے رہیں گے البتہ اگر فیسٹیبل کو ہم نے دو دن کا بنانا ہے یا تین دن کا اور مزید اس کو آگے کرنا ہے تو یقیناً وسائل گورنمنٹ سے بھی آنے چاہیے اور دیگر پارٹنر سے آنے چاہیے تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں یہاں پہ ہم بڑی خوش قسمتی ہماری تھی کہ بینک آف پنجاب بلیف کرتا ہے ادھر کے فیسٹیبل کے لیے ہمارے ہاں لہور گرامر سکول کی جو ایک ہیڈ ڈائریکٹر ہیں وہ بہت ہی اوپن مائنڈڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دور افق تک یہ فیسٹیبل جانا جائیے تو انہوں نے سپورٹ کری ہماری سپانسر تھی آکسیڈ یونیورسٹی پریس ہمارا سپورٹر تھا تو ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمارے ہاں جتنے بھی انڈسٹری کے پارٹنرز ہیں وہ اس میں بلیف کرتے ہیں تینوں انڈسٹری کے پارٹنرز تھے اور خیر ہم لوگ تو کھڑے ہوتے ہی ہیں تو اس بار ہم نے پورا ایک آکسورڈ سے ایک ٹیسٹنگ کر رہے تھے وہ ہم میوزک اس کے پر کمیونٹی آف پریکٹس کر رہے ہیں اور ادھر سے بہتر میوزک کہاں ہو رہا ہوں سکتا ہے تو یہ بچوں کے چہروں پر خوشی تھی ٹیچرز کے چہروں پر خوشی تھی سب نے بہت کچھ سیکھا اور ہم نے ایوالیویشن فارمز بھی بھرے تو لگتا تو ایسے ہے کہ جیسے لوگ بہت کچھ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور امید ہے کہ وہ لوگ اپنے سکولوں میں امپلیمنٹ کریں گے کیونکہ یہ ایک سیریس لرننگ فیسٹیبل ہے ہم چاہتے ہیں بچے خوشی سے سیکھیں مسکرا کے سیکھیں مگر سیریسلی سیکھیں پاکستان میں ابھی ایک سیکھنے سے کھانے کا جد و جہد جاری ہے ہمارے ابھی بھی بچے بنیادی لرننگ لٹرسی اور نیومرسی نہیں کر پاتے تو ہم چاہتے ہیں کہ کوویڈ فلڈز ان سب جتنی بھی مشکلات آئی ہیں اور آفات آئی ہیں اس میں ہم بچوں کو اور ٹیچرز کو اور فیملیز کو آمادہ کریں کہ آپ بہت طریقوں سے سیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کا بہت شکریہ ہنزہ کا گلگت بلتستان کے لوگوں کا ان کی محبت کا ان کے بیوزک کا ان کے رکس کا ہر چیز کا کیونکہ بہت محبت پور محبت لوگ تھے اور بہت تپاک سے انہوں نے ہمارے فیسٹیبل کو سپورٹ کیا آپ کا بہت بہت